اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے میں کچن دوا کا نامے آذر ہوں اس بار کی جو دوا ہے اس کا نام ہے کالی مرچ پارسے میں اس کو فل فل اسود کہتے ہیں اور ماہیت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک پودے کے گول جھڑی دار پھل ہے مجاز اس کا گرب خوشک ہوتا ہے مزہ اس کا چرپرا ہوتا ہے اور بو اس کی خوشگوار ہوتی ہے فنکشن جان لیں فنکشن یعنی بہرونی طور پر یہ جالی جازے خون خراش کل آخیر میں مسکھن ہے اب یہ جالی جلہ بخشنے سے اس امراد ہے بہرحال اس کو انگلیس میں پیلنگ ایجنٹ کہتے ہیں یعنی چھیل کے نکالنے والی یعنی کہ وہ دوا جو چرم روگ میں استعمال ہوتی ہے جھائیں وغیرہ میں تو اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھیل دیتی ہے اسی طریقے سے جسے نئی آلو کا چھلکا اتارا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جازب ہے جازب یہ ہوگی کہ اگر اسکن پر لگاتے ہیں تو اندر سے خون باہر کی طرف یا مادہ جو ہے اس کو باہر کی طرف کھینچ کے اور مادہ سمیت نکال کے باہر کر دیتی ہے اور تھوڑا سا اس کا سیڈیٹیو اثر بھی ہوتا ہے تو ایکسٹرنلی اس کے ان گڑوں کی وجہ سے یہ برس یعنی سفید داغ میں اور اس کے ڈیجیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جفت کے ساتھ پیس کر خنزیر کی گلے میں جو گلٹی پڑ جاتی ہے اور کسی گلٹی کو گھلانے میں بھی اس کا استعمال کالی میرچ کا ہوتا ہے ناک کانگلے کے بارے میں جان لیں کہ جو بچہ حکلاتا ہو اس کو چبا کے کھلائیں یا اس کا جو ہے زبان پر اس کا پاودر مہین برک کے تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ مالش کریں تو اس کی لکنت انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ حلق کی سوجن اور کوئے کا گر جانا یا لٹک جانا اور دات کے درد میں اس کے جوشاندہ سے گرگرہ اور مزمزہ کرتے ہیں اور کوئے کا گر جانا اکثر جو بوڑھے لوگ ہیں عمر بڑھنے کی وجہ سے مسلس دھیلی ہو جانے سے کوئے نیچے لٹک جاتا ہے اور رات میں جو سوتے ہیں تو کھراتے بہت زیادہ بھرتے ہیں اگر اس کا صوبہ شام اس کا گرگرہ کریں تو انشاءاللہ ان کا کھراتا دور ہو جائے گا اور اندر حلق کی مسلس کو تقویت ملے گی اگر سوجن وجن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ آتے ہیں ان تورونی استعمال پہ یعنی کہ مسالہ جات میں تو اس کا استعمال ہوتا ہی ہے یہ کاسی ریاہ ہے تو جسے ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گیس پیدا کرتی ہیں تو اس کے ڈالنے سے اس کا اصلاح ہو جاتی ہے اور گیس پیدا نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اکثر نرول ڈیس آرڈر میں استعمال ہوتی ہے تھنڈ دیکھیں جو بخار آتا ہے نوبتی بخار اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ایک استعمال اس کا بہت زبادست ہے یا یوں کہیں کہ خاص استعمال اس کا ہے وہ ہے اینل کے اینل یعنی لیٹرین ٹٹی کے راستہ یعنی پہ اس کا زبادست استعمال ہے ٹٹی کے راستے میں جو گھاو ہو جاتا ہے ٹٹی کے راستے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اس میں اس کو شہد کے ساتھ یا وشے صدویہ کے ساتھ کھلانے سے لیٹرین کے راستہ اگر لٹکا ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے پلس یہ ہے کہ اس کے جو التحاف سوزن ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچھی برہ تتیہ کہ کٹنے والے جگہ پہ اس کو پیس کے لیپ لگانے سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے امون مال لیجے بچے کو بھیڑے نے کٹ لیا ہے تتیہ نے کٹ لیا ہے مدو مکی نے ٹنک مار دیا ہے تو آپ دوالے نے کہا جائیں کہاں سے لگنو کین وگرہ پائیں گے تو آپ اس کو پیس کے کھٹ سے جو ہے اس پر لگائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بچوں کو لکنت کے لیے فائدہ مند اس طرح سے یہ آپ کے دواء خانے میں پائی جانے والی جو ہے بڑی اچھی تھی دواء ہے اور یہ فائدہ مند ہے عورتوں کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ مہواری کے خون اگر ہلکا ہے کم ہکم آ رہا ہے تو یہ مہواری کے خون کو بھی جاری کرتی ہے ایکسپیکٹورنٹ کا کام کرتی ہے اس لئے ہمیں اس کا جو نسخہ کا اڑھا بتایا تھا اس میں اس کے بارے میں ایکسپیکٹورنٹ والا گنو بتا ہی دیا ہے کڈنی کے معاملے میں یہ ہے کہ پیشاب آور ہے یہ پیشاب لاتی ہے کھل کے پیشاب لائے گی اس طرح سے اس کا استعمال آپ دوائی کے طور پر آپ کے جو کچن میں یہ پائی جاتی ہے کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لیٹرین کے راستے کے استعمال میں آدمی ڈرتا ہے ڈرے نہیں اس کو کھلانا ہے لگانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اور مو کے اس میں حلق وغیرہ میں سوجن میں اس کا گرگرہ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آخر میں وہی بات آخر تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اس کو سبسکرائب کریں میرا نیا چینل ہے میری مدد کریے اور آگے بڑھائیے شیئر کریے سلام علیکم